اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے اپنے گھر پر جرمن شافٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان کی دیکھ پاہل کیسے کریں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جرمن شافٹ کی کیا پہچان ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ممبر سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بزریا نوٹیفکیشن پہنچتی رہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھو گا کہ جرمن شافٹ کی کیا پہچان ہے ویسے تو ہر کتہ ایک بہت ہی وفادار جانور ہے پر یہ جاننا ضروری ہے کہ کیونکہ اگر آپ کسی فضول ڈوگ پر محنت کریں گے تو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ جرمن شافٹ لینے جائیں تو پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ سرد محول میں رہنے والا ڈوگ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس گرمی ہے اور آپ اسے کیسے رکھیں گے یہ ہم آپ کو نیو ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جرمن شافٹ کی کیا پہچان ہے تو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جرمن شافٹ کی دو اقسام ہیں ایک بلیجین شافٹ اور دوسرا جرمن شافٹ دونوں کی قیمتوں میں زمین اسمان کا فرق ہے تو یہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں پر بلیجین شافٹ بلیک کلر میں ہوتا ہے جبکہ جرمن شافٹ بلیک اور براؤن دونوں ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی پیچھے والے ٹانگیں جو ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں اور جس پر گنے اور لمبے بال ہوتے ہیں اس کی دم لمبی ہوتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے اور اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جلد سمجھ جانے والا جانور ہے اور اس وجہ سے زیادہ مقبول ہے اور اسی چیز کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ رکھنا پسند کرتے ہیں اب چلتے ہیں کہ اس کی دیکھ بال کیسے کرے اگر آپ ڈوگ سے پیار کرتے ہیں تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اس کو دودھ پیلایا جائے کیونکہ میں روزانہ اس کو دو کلو دودھ پیلاتا ہوں اور اس کو کھلے درخت میں بانتا ہوں تاکہ اس کو گرمی نہ ہو کیونکہ جب بھی اسے گرمی لگتی ہے تو اس کے مر جانے کا خدشہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کے لئے ایسی چلائیں یا ائر کولر کا ضرور استعمال کریں اور اس کے علاوہ اسے روزانہ شام کو واق پر لے جائیں تاکہ آپ کا ڈوگ صحت مند رہے شام کی واق ڈوگ کے لئے بہت ہی مفید ہوتی ہے اس سے وہ کافی بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی